اپنی بہن کا مان کرنا میاں صاحب آئیے اس حلقے میں آئیں اس حلقے کے عوام آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیوں نکالا ابھی تک ہمیں یہ نظر نہیں آئے الیکشن کمیشن الیکشن قوانین کی رٹ کو نافذ کرنے میں یا کامیاب ہوا ہو یا اس نے کوشش بھی کی جئی ہو تو شاکر شباب کے ساتھ ہی ہم یہ الیکشن لڑے لیے کہ ضرور اس لسٹوں کے اندر کو گربر کر رہتی ہے اگر کوئی گربر نہ ہوتا پھر آپ سب کو دے دیجئے ہوگا اینے ایک سو بیس کا الیکشن بھی یہ ہوگا کہ لوگ پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ایک مجرم کے ساتھ کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آس پر شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آج یومیں دفاع ہے آپ سب لوگوں کو پاکستان کا دفاع بہت بہت مبارک ہو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اینے وان ٹو زیرو کا انتخاب ہے جسے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ شاید انتخابات میں سب سے بڑا انتخاب ہے اور یہ کہنا کچھ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ اس وقت پوری جو نگاہیں ہیں پاکستان کی سیاست کی وہ اینے وان ٹو زیرو ایک سو بیس لاہور پہ لگی ہیں جہاں پہلے میاں نواز شریف منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کو ناہل قرار دیا گیا اور اب یہاں پر الیکشن کروایا جا رہا ہے دیکھیں اب ان انتخابات میں کون جیتتا ہے اور صرف جیتتا نہیں ہے کتنے مارجن سے کون جیتتا ہے یہ انتخاب جو ہے پاکستان کی تاریخ کا بلا مغالغہ بہت ہی بڑا انتخاب ہے اور اینے وان ٹو زیرو جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عام انتخابات جو ہوں گے اس کا ایک ٹریلر آپ کو نظر آئے گا اس حلقے کے اندر اینے وان ٹو زیرو کے اندر اس وقت تک سرکاری مشینری کے استعمال کے الزامات بھی پاکستان مسلم لیگ نواز پہ بہت زیادہ لگے ہیں ایکشن کمیشن کے اندر آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہیرنگ ہوتی ہے حالی میں جو صوبائی وزیر ہیں بلال یاسین ان کے خلاف بھی کاروائی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ پیشی نہیں ہو رہے اور پی ایم ایل این کا ایک رویہ اس معاملے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کے اس معاملے کو بلکل ہی اگنور کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بیچ میں لیکن پاکستان پیپس پارٹی بھی اس دفعہ وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے کتنا ووٹ پاکستان پاکستان پیپس پارٹی توڑ سکتی ہے کیونکہ اس حلقے میں اریجنلی پاکستان پیپس پارٹی کا اچھا خاصا ووٹ ہوا کرتا تھا اور اب دیکھنا یہ کہ وہ واپس آتا ہے یا نہیں آتا اس کے علاوہ بھی موضوعات ہیں مثلا یہ کہ نیپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہونے کو ہے اور ان کو اپنے ریفرنسز دائر کرنے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن کے مطابق کیا وہ کر پائیں گے نہیں کہ کیا نیا صاحب جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ تاریخ کو واپس آ جائیں گے میہ شہباز شریف اچانک باہر کیوں گئے ہیں اور پھر اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا ان کو اپنے گرفتاری زمانت جو ہے وہ بھی کروانی پڑے گی کہ نہیں کروانی پڑے گی اور پھر آج سابق جو جی آئی ٹی کے رکم ہیں عرفان منگی ان پر بھی سپریم کورٹ خاصی برہم ہوئی ہے اور یہ کہا ہے کل تک یہ جو تھے ان کے بارے میں ان کی انکوائری ہے ان کے خلاف چل رہی تھی اور آج یہ ہیرو بن گئے ہیں سپریم کورٹ یہ کیوں کہہ رہی ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام فوکسٹ ہے بالکل اس معاملے کے اوپر چونکہ ساری سٹوریز جڑی ہوئی ہیں اس لئے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل میر صاحب جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے کینڈیٹ ہیں لہور سے بہت ایکٹیو رہے ہیں ہمیشہ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ محمود رشید صاحب قائدیز بے اختلاف صوبائی اسملی پنجاب میں پاکستان تحریکین صاحب سے ان کا تعلق ہے وہ ہمیں جوئن کر رہے ہیں محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ پاکستان مسلمی نواز کی کرتا دھرتا ہے بہت رکنے صوبائی اسملی ہیں بہت شکریہ جناب افتخار احمد صاحب جو کہ سینئر صاحبی تجزیہ نگار ہیں سینئر انکر پرسن بھی ہیں وہ بھی ہمیں جوئن کر رہے ہیں اور الیکشن پہ ان کا تجزیہ بڑا بھرپور ہوتا ہے اور بڑا تجربہ ہے ان کا وہ بھی ہمیں جوئن سب سے پہلے میں افتخار صاحب کے پاس ہی جانا چاہتی ہے افتخار صاحب آپ این اے وان ٹو زیرو کو مانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا انتخابی زمنی انتخابی مارکہ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے آچھا ابھی جو پاکستان کا جو الیکشن ہوا جس کو عمران خان ورسی صدارہ یاد صادق تھا وان ٹونٹی ٹو آپ اس کو کہہ سکتے ہو وہاں پہ پارٹی کا ایک سرباہ لڑا تھا یہاں پہ پارٹی کا سرباہ نہیں لڑا ان کی خاتون خانہ لڑا رہے ہیں تو ایڈ سچ کو کمپاریزن اس کے مقابلے میں نہیں انتخابات کی بات کریں گے تو سب باقی بند کی ہے اچھا لیکن آپ کو لپ کیا رہے اوبرال ابھی سربیشن اوبرال پوزیشن ہی ہے کہ دو تین چار چیزیں اپنے اپنے انٹو میں گئی ہیں نمبر ایک میرے نے کہہ کہ اس کو ویسا ہوگا جیسا ترنوور ہوگا اس کا نارمولی ترنوور ویسا ہی ہوگا جو اینے ون ٹونٹی ٹو کا تھا جب ترنوور کم ہو جائے گا تو صاحب دہ رہے کہ ووٹ بھی کم ہو جائیں گے جہاں پر پچپن کے قریب دیئے ہیں یاسمین آرسن صاحبہ نے اور نائنٹی ٹو کے قریب دیئے ہیں نواز نے ان میں بہت فرق آ جائے گا اسی بات جو ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کا جو چھبیس ستائیس ہزار ووٹ ہے جو پچھل رفع ان کو صرف دو ہزار ووٹ ملا فیصل کی جو جو دیم ہے یہ پوشش وہاں پر کر رہی ہے اس ووٹ کو پڑھایا جائے موٹ اصل میں چھینیں گے پی ٹی آئی سے کیونکہ ان کا سارا ووٹ گیا پی ٹی آئی کو میری جو تذہیہ ہے میرا جو انیلیسز ہے پیشل ایلیکشن کا وہ سارا ووٹ جلا گیا پی ٹی آئی کے پاس کیونکہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے تعلق ہے پیپس پارٹی کے خاندان سے اور میں پیپس پارٹی کی بہوں آپ مجھے بھوکتے ہیں وہ بجوہ ایلیکشن نہیں لڑ رہے کافی ایک ایسا سروگن تھا جس نے پیپس پارٹی کے ووڈرز کو مجبور کیا کہ ان کو ووٹ دے تو اب وہ بھی نہیں ہوتے چاہے گا صحیح دوسری طرف خود نواز دے کے اندر تو پوزیشن ہے کہ اندر کے قریب سمف ہو رہا ہے جس سامجی ایک دوست کی تقریر میں سنن رہا تھا کہ وہ فیصلہ عدلی ہے ورسز پتہ نہیں کیا فیصلہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو سیاست کی بات کرتے ہیں اور انتخابات میں عدلیہ وہ قصیت دے دیں بھئی یہ کلیکشن ہے جس میں پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں مگر یہ تو پاکستان مسلم نے ایک نواز ہی کہہ رہی ہے کوئی اور تو نہیں کہہ رہا ہے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ بھوٹ دے سترہ ستمل کوئی باہر نکلے جیان آئی ایم نوٹ کنسرن سیئی آئی ایم ایم ڈیموکریٹ مجھے سے کوئی تعلق نہیں کون کیا کہہ رہا ہے یہ میرا یہ میرا سبجیکٹ نہیں رہا زندگی میں نہیں رہا کون کیا کہہ رہا ہے مجھے سے تعلق نہیں سوارے کون کیا کہہ اس پہ میں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے یہ یہ روئیہ غلط ہے it is not ایلیکشن عدلیہ ساکس میں کوئی رول نہیں ہے آپ آج یہ بھی آپ نے انٹروں میں ایک بات اور کہی کہ آج ہی عدالت نے ایک ایسے آتنی کے بارے میں تو سوئیے کہ یہ ایسی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے تقسیم ہوگی سب سے جو نقصان پیڑے کو ہوا ہے وہ ہے فاروق عمجد میر کی وعیسے ٹھیک فاروق عمجد میر اتنے میں افتخار صاحب میں اس پہ آتی ہوں یہ اس والے فاروق عمجد میر صاحب والی بات ہے اس پہ میں آتی ہوں فاروق عمجد میر نہیں یہ پورا علاقے میں ٹوٹل ایک نئی بسات بچھی ہے اس کو ٹوٹلی اگنور کرنا اور اس کو کمپیرزن کرنا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ رسورسز استعمال کے جارہے ہیں حکومت کے صحیح اس کے بارے میں اب تک انہوں نے دو ٹرک ٹرک پیش کی ہیں جو ٹان میسپل کے ہیں جو پینل لگا رہے ہیں پینل اتار رہے ہیں اور ایک ان کو اتراز ہے پیچھے کے پینل پر پیسے دے دینا لینے کا تو اندلی پیچھے پیچھے والوں کے پاس مجھے حساب دو اچھا میں آتی ہوں واپس آپ کے پاس لیکن یہ میاں صاحب آپ کیا کہتے ہیں میاں محمود و رشید صاحب کیا واقعی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے سرکاری وسائل یہاں پہ استعمال کر رہی ہے جیسے افتغار صاحب نے کہا کمپلینٹس نے بھی کی ہے فیصل میر صاحب بھی کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ اتنا مضبوط کیس کیوں نہیں بڑا سکے اس کو کہ وہ وسائل واقع استعمال ہو رہے ہیں میں یہ سمجھ کروں کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو جنرل ایک پرسپشن ہے اور جس میں بڑی حد تک ریالیٹی ہے کہ اس کو ایک بڑا کمزور ادارہ سمجھا جاتا ہے یہ تین مسکین ادارہ الیکشن کمیشن کوئی پرواہ نہیں کرتا دو دفعہ تو ٹوائس لی میں خود گیا ہوں ڈاکٹر یاسمی راشد صاحبہ کے ساتھ تنجاب الیکشن کمیشن کے پاس وہاں عروبی تھے باقی ان کا سٹاف بھی تھا انہیں ڈاکومنٹری ایویڈنسز دیں ہیں ویڈیوز دیں ہیں کہ آپ ابھی آئیے یہ ٹیمپل روڈ ہے دس ٹرک یہ ایف جبی ہو کے کھڑے ہیں رات و رات یہ کارپٹ ہوئی ہے سڑھے آپ ابھی اور یہ اوٹ فال روڈ کے اوپر یہ ملکہ گلی ہیں جہاں سیوریج پڑھ رہا ہے صحیح تو یہ سارا کچھ دینے کے بعد بار بار انہیں یاد دہانی کروانے کے بعد کہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو کسی قسم کی کوئی ڈیویلمنٹ کا کام جو ہے وہ جاری نہیں رکھا جاتا ہے اس کے باوجود بڑی دھٹائی کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو الیکشن رونز کی خلافرزی ہے ذاتہ اخلاق کی خلافرزی ہے ہم میں بطور اپوزیشن لیڈر وہاں جا کے گھرگر جلسوں میں میٹنگز میں میں نہیں شریک ہو رہا کہ یہ کورٹ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے لیکن ان کے سارے جو گذرہ ہیں وہ وہی باگے پھیر رہے ہیں دندنا رہے ہیں بلال یاسین سمیت سارے لوگ وہاں پہ ہیں تو یہ تو ایک پیلو ہے اور سینکڑوں کے حساب سے چاہیں تو میں اس میں سے چند ایک کے نمونے آپ کو دے دوں گا جو اپنڈمنٹ لیٹر جاری ہو رہے ہیں جو کسی کو سمجھ نہیں آرہا کہ این اے ایک سو بیس کے حلقوں کے سینکڑوں لوگ لیسکو کے اندر سوئی گیس کے اندر اور باقی ڈپارٹمنٹ کے اندر کانٹریکٹ بیسز کے اوپر وہ لڑکے بھتی کیے جا رہے ہیں رات و رات اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تین ماہ کے لیے اس کے بعد تم کنفرم ہو جاؤ گے پتہ نہیں بات میاں صاحب میں اس پہ بلکہ میں اس پہ آپ پہ دوبارہ آتی ہوں کیونکہ ہمارا موضوع یہی ہے لیکن فیصل میاں صاحب آپ نے بھی دو تین دفعہ الیکشن کمیشن سے رجوع کس قسم کا رویہ الیکشن کمیشن کا ہے اور بدقسمتی سے الیکشن کمیشن تو ایسے لگتا ہے جیسے پاور لیس ہے بلکل اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اپنے جو آرڈرز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرا سکے دیکھیں جی کل بھی میری الیکشن کمیشن میں میٹنگ ہوئی تھی ڈی آر او صاحب اور جو سی سی پیو صاحب ہیں اور ہمارا اس وقت بنیادی مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ نون لیگ نے پورے پنجاب سے یا جتنے بھی ان کے پاس میکسیمم ایویلیبل گینگسٹرز ہیں وہ ایک سو بیس میں انہوں نے بھیج دیئے ہیں اور ہمارے لوگ جب کیمپین کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اسلہ کے ساتھ وہاں پہ گھونتے ہیں اور آبیسلی کوئی شریف آدمی جو ہے اسلہ دیکھ کر کے تو وہ کیمپین نہیں کرے گا خواتین ہماری جو ہیں وہ کیمپین کے لیے نکلتی ہیں ان کے اوپر آوازیں کسے جاتے ہیں انہیں بھی اسلہ دکھایا جاتا ہے اور پرپس اس کا صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں سے وہاں